حفاظِ علی قبلہِ عربابِ وفا ہے پرشیدِ سپہرِ کرم و لطف و عطا ہے ثابت قدمِ جادہِ تسلیم و رضا ہے شمشیرِ خدا ہے خلفِ شیرِ خدا ہے کس شوق سے سطحِ ہوا فرزندِ نبی کے قربان علمدارِ حسین ابن علی کے اللہ رے اقبال زہِ عصت و توقیر ارشاد کریں قوتِ بازو جسِ شبیر سرطاب قدم حیدرِ کررار کی تصویر ذرغامِ بغا حامیتین صاحبِ شمشیر پیدا ہے شجاعت رخِ گلفام سے اس کے شیروں کے جگر کانتے ہیں دام سے اس کے کیا حسن ہے کیا روب ہے کیا شیرِ جوان ہے کیا زور ہے کیا دب دبا کیا شوقت و شاہ ہے سننا یہ حق اس کے سرا پاسِ آیا ہے ہر عزم کی خوبی پہ لطافت نگران ہے شیون ہے بقا تازیہ داروں کے مقامے ذکرِ قد و قامت سے قیامت ہے جہاں اللہ نے بخشی ہے عجب نام کو تاثیر شیعوں کی پناہ اور عدو کے لیے شمشیر وہ مشکلِ لا حل جو نہ حل ہو کسی تدبیر یا حضرتِ عباز کہا پھر نہیں تاخیر ایجاز و قرامت اسے کہیے تو بجا ہے بے دست ہے اور مثلِ علی اخدہ کشا ہے شیرانِ جہاں اس کے تحور سے ہیں روبا رتبہ ہے بلند ایسا کہ افلاق ہے کوتا زور ایسا کہ ہے کوہِ گرہاں مثلِ پرے کام روب ایسا کہ ہوتا ہے یقینِ اصداللہ حسن ایسا کہ خرشیت کا مو زرد ہوا ہے یوسف کا بھی بازار یہاں سرد ہوا ہے سادات ہے اور شیرِ الٰہی کا پسر ہے جرار ہے ہنگامِ بغا لاکھ پہ ور ہے تیغس کی قلیدِ درِ اقبال و زفر ہے اور آپ شہدین کی حفاظت کی سپر ہے یاور ہو تو ایسا ہو جو صفدر ہو تو ایسا عاشق ہو تو ایسا ہو برادر ہو تو ایسا کرتے تھے شہدین پہ فدا جانِ گرانی اللہ نے کی ان پہ محبت کی تمامی سروے چمنے دین کے ہوئے عشق میں نامی گردن میں تھا قمری کی طرح توق غلامی پروانہِ شمعِ رخِ شاہِ شہدہ تھا بلبل کی طرح وہ گلِ زہرہ پہ فدا تھا جس دن سے مدینے سے چلے سیدِ عبرار عباس نے کھولے نہ قمر سے کبھی ہتھیار راتوں کو بھی مانند قمر رہتے تھے بیدار اور خیمے کے چوگرد پھرا کرتے تھے ہوشیار عاشق تھے زبس دوشِ محمد کے مکین کے اس پردے میں ہوتے تھے تصدق شہدین کے جب متصلِ ماریہ پہنچے شہِ عبرار اور حرِ دلاور سے ہوئی راہ میں تقرار باغ اس میں جو پکڑی تھی تو پیدل تھا عظمدار ایک ہاتھ میں تھی شہ کی رکاب ایک میں تلوار تھر راتے تھے یہ غیص تھا عباسِ علی کو حضرت کے قریبانے نہ دیتے تھے کسی کو شہ کہتے تھے شقق سے چڑھو گھوڑے پہ بھائی پیدل ہوئے کس واسطے کیا جی میں ہے آئی کہتے تھے گوارا نہیں حضرت کی جدائی ان قدموں سے ملتا چلے آنکھوں کو فدائی آقا میرا جب راکبِ دوشِ نبوی ہو کیوں کرنا جلو میں مجھے چلنے کی خوشی ہو یہ ذکر تھا جو فوج میں غل ہو گیا ایک بار گھوڑے کو اڑاتا ہوا آتا ہے علمدار کاندھے پہ تو ہے مشک و علم ہاتھ میں تلوار آمد میں ہے ایک دب دبائے حیدرِ کررہ جب تے کھنچی تہلکہ لشکر میں پڑھے گا کس کا یک لے جا ہے کہ جو اس سے لڑے گا نورِ رخِ عباس سے سہرا ہوا روشن پرشید نظر آیا چراغِ تہدامن میدانِ بلا خیز ہوا وادیِ ایمن حیبد بھی پر ایسی تھی کہ تھر را گئے دشمن اللہ نے بخشا تھا عجب روگ نظر کو تھا آنکھ ملانے کا نہ مقدور بشر کو بولا کوئی کیا صاحبِ حشمت ہے یہ غازی سر دفترِ اربابِ شجاوت ہے یہ غازی لختِ جگرِ شاہِ بلایت ہے یہ غازی فوجِ شہِ ابرار کی زینت ہے یہ غازی آفاق میں یہ جاہُ حشم کس کے لیے ہے لائق یہ علم کے ہے علم اس کے لیے ہے جعفر کی طرح بلولہِ تیغزنی ہے ہم شوکتِ حمزہ یہ شجاوت کا دھنی ہے جون شیرِ خدا قوتِ خیبر شکنی ہے مظلومیِ شبیر ہے خلقِ حسنی ہے اجلالِ محمد رخِ زیبا سے آیا ہے سب شان بزرگوں کی سراپا سے آیا ہے اس کے قد و قامت کا نہیں تہر میں سانی پائی یہ کہاں سروِ گلستانِ روانی شاداب ہے کس حسن سے گلزارِ جوانی شیرین سخنی گل بگنی غنچہ دہانی شوقِ اس کی قدم بوسی کا ہے چرقِ بری کو کیا دیکھتا ہے رشک سے جھب جھب کے زمین کو کیا دوشِ مبارک پہ ہے آجِ علمِ شاہ جنت کی ہوا اس کے پھرے رے کی ہوا خوا پنجے سے خجل پنجہِ خرشید و رخِ ما اللہ کا لفظ اس سے آیا ہوتا ہے واللہ دیکھو تو حشم بازوِ شاہِ شہدہ کا سایا سرِ پر نور پہ ہے دستِ خدا کا نیزاو کے چارائی نہ فالات کا توڑے مر جائے ادو تیر کمامے جو یہ جوڑے وہ تیر کے دشمن سے کبھی موں کو نہ موڑے پکڑے اجل اس کو یہ سسکتا جسے چھوڑے گھوڑا وہ کہ بجلی کی تڑا کرد ہوئی ہے یہ گرم روش ہے کہ ہوا سرد ہوئی ہے تب شمر سے بولا عمرِ سادِ بدفتر اب پاس کے تو روک سے تھر رہتا ہے لشکر نزدیک ہے اٹھ جائیں قدم فوج کے یکسر اس غازی سے کر سلح تو ہے جنگ سے بہتر تلوار چلی گر تو خدا جانیے کیا ہو کچھ فکر کر ایسی کہ یہ بھائی سے جدا ہو اس نہسنے کی ساتھ کے بیٹے سے یہ تقرار حاکم ہے تیرے حکم سے مجھ کو نہیں انکار ظاہر ہے وفاداری عباسِ علمدار یہ بات نہ مانے گا نہ مانے گا وہ زنہار خون اس کا پسینے پہ شہدین کے گرے گا ہو جائے گا ٹکڑے پانا بھائی سے پھرے گا ہیں اہلِ وفا لفتے دلِ حیدرِ سفدر دنیا کا نالچ ہے انہیں نیے تمہِ ذر ان کے نہ ڈھگے پاؤں اگر تن سے کٹے سر یہ سیفِ الٰہی ہیں وفا ان کا ہے جوہر ساونت ہیں نورِ نظرِ شاہِ نجف ہیں یہ جس کے طرف دار ہیں بس اس کی طرف ہیں یہ کہہ کہ وہ مکار چلا سوے علمدار اور غیسِ یا سر ہوا رووے علمدار غصے سے کھڑے ہو گئے سب موے علمدار بل کھانے لگے گیسوے حشبوے علمدار اب روپے تو بل آ گیا شمشیر کی صورت دیکھا طرفِ شمرِ لائیں شیر کی صورت شولے کی طرح کانپ گیا ڈر سے وہ ناری پیچھے بھی ہٹا اور پڑھا بھی کئی باری دہشت میں یہ تقریر زوا سے ہوئی جاری حاکم نے مجھے بھیجا ہے اے عاشقِ باری غصے کی نہ باتیں نہ لڑائی کے سخن ہیں سن لیجے کہ حضرت کی بھلائی کے سخن ہیں فرمایا علمدار نے کیا ہے؟ کیا ہے وہ پیغام تب دستِ عدب جوڑ کے بولا یہ وہ خودکام کرتے ہیں اب آپ لڑائی کا سر انجام حضرت کے تو ہیں نام کی عاشق صفح شام مشتاق ملاقات کے سب چھوٹے بڑے ہیں وہاں ہاتھوں میں نظریں لیے سردار کھڑے ہیں چلیے میرے ہمراہ ادھر کو تو ہے بہتر یہاں آپ کی خاطر ہے علمداری لشکر سالاری ہے وہاں لاکھ جوانوں کی مقرر نکلا ہوا ہے کشتیوں میں خلتِ پرزر جاگیر بھی ہاتھ آئے گی راہت بھی ملے گی دولت بھی مدینہ کی حکومت بھی ملے گی کیوں آپ اٹھاتے ہیں ادھر پیاس کی عزار افسوس کرے ایسا جوا فاقب فاقہ وہاں پانی بھی موجود ہے کھانا بھی مہیا حاکم تم ہی لشکر کے تم ہی مالک دریا زنہار نہیں دوز و حسد اور کسی سے ہم کو تو عداوت ہے حسین ابن علی سے فرزندوں کو گراب کہے تشنا دہانی لے آئیے ان کو وہ پیئے شوق سے پانی شبیر کی منظور نہیں پیاز بوجانی حلقن کا ہے اور خنجر برہ کی روانی احمد سے نہ حیدر سے نہ زہرہ سے دریں گے پیاسا پسر فاطمہ کو زبہ کریں گے حباس نے جس تم یہ سنی شمر کی تقریر معلوم ہوا یہ کہ کلیجے پہ لگا تیر سرطاب قدم کاف گیا عاشق شبیر فرمایا زبا بند کرو ظالمِ بے پیر میں عاشق شبیر ہوں میں اہلِ وفا ہوں سرطن سے جدا ہو پناہ بھائی سے جدا ہوں وہ کیا ہے جفاکار تیری فوج ہے کیا مال لوں باگ جو گھوڑے کی تو کر دوں ابھی پامال ایک جان دو قالب ہوں میں اور فاطمہ کا لال آقا سے جدائی پسے مردن بھی ہے عشقال مر کر بھی شہدین میں میری جان رہے گی بھائی پہ میری روح بھی قربان رہے گی مجھ کو تو نہ ہے بھوک نہ ہے تشنہ دہانی غم یہ ہے کہ پیاسا ہے ید اللہ کا جانی آبِ دبِ شمشیر کی جب ہوگی روانی پی لے ویں گے ہم بازوںوں کے زور سے پانی دریا کی طرف تیغ پکڑ کر جو چھکیں گے جن سیل ہزاروں کے نروکے سے رکیں گے فرزندِ گرامی میرا اکبر پہ تصدق چھوٹا میرا بیٹا علی ازغر پہ تصدق زوجہ میری شبیر کی خواہر پہ تصدق سارا میرا گھر فاطمہ کے گھر پہ تصدق سو جانِ گرامی سرِ شبیر کے صدق ابباؤ سے علی دکھترِ شبیر کے صدق وہاں شمر و علمدار میں ہوتی تھی یہ تقریر یا خیمے کی جوڑی پہ کھڑے تھے شہد دلگیر خیمے کے قریبان کے ایک ظالمِ بیپیر چل لیا کہ لوٹ ٹوٹ گئے بازوِ شبیر اس فوج میں فرزندِ امیرِ نجف آیا ابباؤ سے علمدار ہماری طرف آیا ناموسِ نبی میں بھی یہ چرچہ ہوا ایک بار زینب نے کہا یہ تو نہ مانوں گی میں زنہار کہنے لگی تب زوجہِ ابباؤ سے علمدار کیا ماجرہ ہے بی بی وہ مجھ سے کرو اظہار